مدنی چینل کا ایک معروف سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے جس میں موضوع تھا حادثات مدنی چینل پر ہوا براہ راز نگران شورا نے دیئے مدنی پھول ملاحظہ کیجئے ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع حادثات اور یہاں ہماری مراد جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں موٹر سائیکل والے گاڑی والے وہ سیدھے ہاتھ میں بھی رونگ میں چلا رہے ہیں اور وہ الٹے ہاتھ میں بھی رونگ میں چلا رہے ہیں یہ کیا موٹر سائیکل والے جو رکشے وہ چلتے ہیں چینچی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں کتنے ہزار یہ سرکوں پر ہیں ان کا نہ کوئی روٹ ہے نہ کوئی ان کی ترقیب ہے چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں امانتدار لوگوں کو وہ منصب دیں اماندار لوگوں کو وہ منصب دیں جو ان کا حق ہے ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا رائیور کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور ان کے ساتھ بعض پچاس پچاس ستر ستر سو سو جانے ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں وہ ڈرائیور جو غیر تربیتی آفتہ غیر قانونی طور پر اور جو چلا رہے ہیں اپنی سواری ان سواری کا سرک پر چلا بھی غیر قانونی حادثات میں دنیا بھر میں کم و بیش یہ سالان آئیوریج ہے تیرہ لاکھ کے قریب لوگ حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو فٹنس سٹیفیکٹ کیا ہوتی ہے گاڑی کے ٹائر صحیح ہونا چاہیے بریکیں صحیح ہونی چاہیے سیٹروں کا مناسبہ فاصلہ ہو سیٹریں بہتری بننی ہی ہو کہ کپڑے نہ پھٹے آگے کا سسپینشن خاص کر جو پور کنڈیشن ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی کیونکہ ایکسل ٹوڑی آتے ہیں جس ڈرائیور کو پبلک سرویس ویکل کو روڈ پر لانے کی ذمہ داری دے دی گئی اس کو علاو کر دیا گیا اس کو لائسنس دے دیا گیا کس طرح لائسنس مل گیا اس طرح کے شعبوں کے بار اس طرح کے آپ کو ایجنڈ ملیں گے بروکر ملیں گے دلال ملیں گے جو کہ مطلب کہ آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے دے دو اتنے روپے دے گا اندر جائے گا اندر جا کر سائنے کرا گا حسائنے کرا کر آپ کو لاکہ دے دے گا پتہ نہیں آپ نے گاڑی لی بھی ہے کہ نہیں لی ہے آپ کے پاس کچھ چیز ہے بھی ہے نہیں ہے باب المدینہ کراچی کی عوام چالیس سال پرانی دو ہزار بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہے یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ ڈبل روڈ ہے گدشتہ دنوں یہاں پر ایک بڑا ہی خطرناک ایک حاصل پیش آیا ہے راڑی کے نیچے سے ہم نے بچوں کے پیس اٹھائے میرے بچے کی کوئی کیفیت نہیں تھی جی دیکھنے والی نہیں تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ رہوار اور دو بندے ساتھ تھے وہ بھاگے ہیں یہاں سے بھاگو گے کب تک ہے لوگوں کے گھروں کے چراغ کو بجا کر آپ اپنے گھر میں روشنی کرنا چاہتے ہو یا لوگوں کے گھروں کو جلا کر آپ روشنی کرنا چاہتے ہو کسی کے گھر کا چولا بجا کر اپنی ہنڈی گرم کرنا چاہتے ہو اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لئے اس نے بددعا کرنی ہے یا اللہ جس نے یہ کیا ہے تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں انسانی جانوں کو اپنے ٹائروں تلے رونتے ہوئے جاتے ہو ظلم کرتے ہو گھروں میں گھس جاتے ہو بچوں کو کچل دیتے ہو بڑوں کو کچل دیتے ہو کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہو جو قصوروار ہے اللہ جانتا ہے کون قصوروار ہے ایک دو اس پیپر دیکھے واپس ہی آ رہے تھے ان کو ٹیکسی والے نے پہلے مارا تو وہ نیچے کے روز پر وارٹر ٹینکر ان پر چڑ گیا تو دو یا تین دن ہسپیڈل میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ڈرائیوار حضرات کیا کہتے ہیں ایسے ڈرائیوار بھی ہیں نشا بھی کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے ہیں کبھی ڈرائیوار نیند میں ہوتا ہے کوئی زیادہ تر تو ہاتھ دوڑ کر ایک بار پھر مت نیلتی چاہ کرتا ہوں ٹریفک قانون کو براہ کرم اس کو لفٹ کرائیے اس کے مطابق چلائیے تیز رفتاری سے بچیے اپنی گاڑی اگر آپ کی سرک پر آنے کے قابل نہیں اس کو سرک پر مت لائیے کیا خوب میری نسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت نگران شورن جو ہماری تربیت کی اس کے مطالق ہم لوگ اپنے ریولوں کو کہہ دیں گے کہ وہ اپنی گاڑیاں صحیح سلامت چلائیں اور وہ اپنا جو ہے نا فٹنس وغیرہ جو بھی ہیں سٹنگ سٹ رکھیں ہم لوگ کو ڈر محسوس ہو رہے ہیں نگران شورن کا بیان سنا ہم لوگ نے جان سمجھو کامتی ہے ہم لیٹ چلے جائیں گے کبھی نہ پہنچنے سے لیٹ جانا ہمیں منظور ہے اور انشاءاللہ بھی درانے ڈرائیونگ نام موبائل کا استعمال کریں گے اور نگران نے شروع کا بیان سنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہدائد کریں اور اس پر عمل کریں تو فیق عطا فرمائیں